بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں فش ریسیپی وہ بھی چائنی سٹائل میں تو چلی چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی جانب تو اس کے لئے ہم نے لی ہے ایک کلو مچھلی اس پر ہم ڈالیں گے تین ٹیبل سپون لیمو کا رس اور تیس منٹ منوریٹ کریں گے مینوریٹ کرنے کے بعد اب ہم مچھلی کے جو پیسیز ہیں انہا تمام پیسیز کو ہم فرائی کریں گے تمام پیسیز فرائی ہونے کے بعد ہم انہیں نکال لیں گے اب ہم کڑائی میں ڈالیں گے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل فائل ڈالنے کے بعد ہم اس میں پانچ سے چھے عدد چاپ شودہ لحسن کے جوے ڈالیں گے اور انہیں پہلے ہلکا سا ساتے کریں گے لحسن کو ساتے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون سویا سوس دو ٹیبل سپون چلی سوس چلی سوس اور سویا سوس ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تین ٹیبل سپون چلی کارلک سوس یہ تینوں سوس ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹومیٹو کیچپ دو ٹیبل سپون اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کلاس پانی اس ریسپی میں سوس کے علاوہ ہم کچھ اضافی چیز شامل نہیں کریں گے اب ہم ڈالیں گے اس میں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اوپلنے تک ویٹ کریں گے تو جیسا دیکھ سکتے ہیں کہ اوپلنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں گارن فلور کا مکسچر شامل کریں گے اور گریوی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ان جو مچھلی کے پیسیز فرائے کر کے رکھے تھے وہ تمام پیسیز ہم ایک ایک کر کے اس میں شامل کر دیں گے اب اس پر ہم چوب شدہ ہری مرچیں اور لال مرچیں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالیں گے اور اس طرح سے ہماری آج کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی تیار ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دو عمیات رکھے گا تو ملتے ہیں اپنی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ